بسم اللہ الرحمن الرحیم پتہ ہو کہ جو بیسک لیول کی انتہائی بیسک لیول کی چیزیں ہوتی ہیں تاکہ ہماری بیس بن سکے تو یہ ایک لوجیکل بات تھی تو اس کے جو تناظر میں میں نے یہ ایک کورس ڈیزائن کرنے جا رہا ہوں تو اس میں پہلے میں سوچ رہا تھا کہ انگلیش کو اس کا پارٹ بنا ہوں لیکن چونکہ ہماری یہ کلاس کوئی انگلیش لرننگ کی کلاس نہیں ہے بلکہ کنسیپچول بیس پہ ہم نے سارا کا سارا ورک کرنا ہے اور دیفنیٹلی جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں وہ دیکھ رہوں گے کہ ہم اپنی وی کیریاز کو اپنے نالج کو اپ ڈیٹ کریں نہ کہ انگلیش کو تو اس کورس کو ہم اردو میں کور کریں گے تاکہ ہمارے جو فیکٹس این فگرز ہیں ان کو ہم تھارولی اور ایزلی انڈرسٹینڈ کر سکیں اور لینگویج جو ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی ہی ایزی ہوتی ہے جس میں آپ زیادہ لرن کرتے ہیں زیادہ سوچتے ہیں تو انگلیش کی اگر کچھ چیز آتی ہے تو ہماری دیفنیٹلی وہ اپنی لینگویج نہیں ہے تو ہم فوراں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں نسبت اس کے کہ ہم اپنے کنسیپٹ بنائیں تو اگر ہم پاکستان کے پرابلمز کو پاکستان کے مسائل کو پاکستان کے ایشیوز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بیک ہسٹری میں جائیں گے ہسٹری کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ہمارے اس ملک کی بنیاد کس چیز پہ ہے کون سے مسائل کون سے مشکلات سے گزرتے ہوئے آج ہم اس بیس پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہمیں کون کون تھی چیلنجز ہیں جن کو آپ افیرز بھی کہہ سکتے ہیں مسائل بھی کہہ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس منزل پہ جا رہے ہیں اور ہماری منزل ہے کیا اور اس میں جو دشواریاں آتی ہیں ان کو ہم عبور کیسے کہا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے ہم جانا کہاں چاہتے ہیں ہماری منزل کیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں پاکستان کی اگزسٹنس پاکستان کا وجود اس کو سمجھنے کے لیے یہ کیوں بنا تو نظریہ کی ضرورت ہے ہم کس نظریہ کی بنیاد پر اس پاکستان میں موجود ہیں یا پاکستان آج موجود ہے تو نظریہ ایک بار بار تو نظریہ کی بنیاد پاکستان تو نظریہ کی بنیاد پاکستان 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 بنیاد پاکستان موسیقی